ہالو دوستو نمسکار آپ کے خادم کے ساتھ جو سکسیت بیٹھی ہوئی ہے یہ کچھ الگ سی سکسیت ہے سریمان یہ تنتر گیان کے ایک ماہر اب کھڑاری کہوں یا جو بھی کہوں ماہر گیاتا ہے ابھی آگے ویڈیو میں آپ کو ان کے وقتت سے اور تنتر ودیہ سے سمبندت بہت سی چیزیں جاننے کو ملیں گی اور یہ ان کا سدھستان ہے جہاں پر بیٹھ کر یہ ویبن تنترک پیوک کرتے ہیں تو اب یہاں پہ تو کچھ کہنا سمبھو نہیں ہے باقی جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا سریمان کسی بھی چیز کا پاسٹیو اور نیگٹیو دونوں ہی طرح سے پیوک کیایا سکتا ہے تو ان کی سریمان سنجی جی کی باتیں سن کر آپ کدھی آئیڈیا لگا لیں گے اور دوسری چیز اگر اس سے سمبندیت آپ کا کوئی سمجھ سے آہل ہو سکتی ہو یا کچھ جاننا چاہیں تو میں آپ کو ان کا ایڈریس بھی پروائیڈ کرا دوں گا تاکہ آپ جیون میں کوئی سمجھ سے آنے پر ان سے بھی سمپر کر سکیں تو سریمان تھوڑا دھیان دیجئے گا سبجک تھوڑا نیا ہے اور یہ سرس میٹ پرسن ہے اور یہ انٹریو کرنے میں مجھے بھی آنند آیا ہے کیونکہ مجھے بھی بہت سی نئی چیزیں جاننے سمجھنے کا موقع ملا ہے سریمان جیون میں جب تک نئی چیزیں آتی رہتے ہیں تب ہی تک آنند آتا ہے تو ابھی رہس کی کچھ پرتیں دبی ہوئی ہیں ابھی کھلیں گی اب یہ دیکھیں سریمان یہ ان کا یہ صدستان ہے اور بولے والے سے بیٹھے ہوئے سنجی جی ہیں ابھی میں ان کا چند باتیں آپ کے سامنے پسٹک کرتا ہوں ہلو دوستو روشکاف آپ کے اپنے چینل روشن کانپور میں آپ کا سوگت ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سریمان جی میرے سامنے ایک نئی سکشیت ہے آپ میں سے کافی لوگ ان سے واقعی بھی ہوں گے اور یہ ان کا ستھان ہے پوزا اور تنتر وغیرہ کا تو چونکہ ان کا کام ابھی میرے لیے بھی تھوڑا انجانہ سا ہے لیکن مجھے امید ہے آگے نہیں رہے گا جب ان سے باتچیت ہوگی تو چلیے میں باتچیت سروں کرتا ہوں اور سنجی جی کیا چاہتے ہیں بہت بڑیا آپ کیسے ہیں میرا تو بڑیا ہے میں کافی دن سے آپ کا ایک انٹرمیو کرنے کے پھراک میتاپ میں درسکوں کے لیے تو سنجی جی جیسے مالیت یہ میدھا ہے آپ کی تلتر والی تو میرے کہنے ملنا ہے کہ پنڈیت ہوئے اور جوچی ہوئے تو ان تینوں پر انتر ہمارے درسکوں کو پلیس بزا سکتے ہیں دیکھیں جو اس میں بہت فرق ہے جو پنڈیت جی ہوتے ہیں پنڈیت ہمارے پوزا پاٹ اور جتنے بھی ہمارے جو دھارمی جو سنسکار ہوتے ہیں وہ سا پنڈیت جی ہمارے کاراتے ہیں جوتش کا کام کیا ہوتا ہے کنڈلی دیکھنا ہاتھ دیکھنا کنڈلی جو جوتش دیکھو ہوتے ہیں کنڈلی دیکھے ہمارا آگے کیا کیا ہونا ہے کیا کیا اس میں بادہائے ہیں کون بان سے گرہ اچھے ہیں کون بان سے گرہ خراب ہیں وہ جو ہے وہ اس کو وہ بتاتے ہیں اور اس کا وہ اپائے بتاتے ہیں پوجہ بات ہے کچھ لوگ اس کا رفت میں بتاتے ہیں اور جو طریقے ہیں بتاتے ہیں کہ اس سے ان کو لا ملتا ہے جو ہمارا کام ہے تندقریہ ہے تندقریہ ان دونوں سے فرق ہے اب جیسے کہ کسی جوتش نے یہ کہا کہ آپ کا جو ہے سارے گرہ صحیح ہیں کہیں کا دکت نہیں ہے آپ کو جو ہے کوئی آپ کا سواس سہی ہونا چاہیے وہ دکت نہیں ہونی چاہیے لیکن پھل بھی بیمار ہے اچھا اب بیمار ہے تو اس کا بھی دو بزا ہو سکتی ہے یا تو یا تو آپ بیمار ہے تو آپ ڈاکٹر پاس چاہیے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر پاس گیا اس نے سارے اپنے ٹریٹمنٹ گھرا ہے ڈاکٹر نے سارے ٹھیک بھی ہوں ٹھیک نہیں ہوگا ہے تو آنکھیں جو مریض ہے اس کو لگا رہا ہے لیکن اس کو کوئی مرچ اس کو نکل لے رہا ہے تب وہ ہماری جیسے لوگوں پاس آتا ہے ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بادہ ہے جو آپ کو اس نے پکڑ رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی تکلیف ہے تو ہم اس کو اپنے منتروں کے دوارہ جتنے ہمارے ہندو منتر ہیں ان میں اگر آدمی کے سر پر ہاتھ رکھے وہ منتر پڑھتے ہیں جب پڑھتے ہیں اور جو پوزٹی و ریزے اندر پہنچتی ہیں تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے دیوے 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 اس کو آرام ہی جاتا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو یہ جو اسپیٹس ہیں جو آدمی پرشان کرتی ہیں بہت اس کو مانتے ہیں بہت اس کو نہیں مانتے لیکن دیکھیں میں تو پڑا لکھا ہوں میں تو جواب بھی کرتا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں آدمی کو پرشان کرتی ہیں تو ہم اپنے پوجا پارٹ کی جگہ ان کو ہم اس جس شہیر میں وہ پرویش کیا ہوا ہے جس کو وہ پرشان کر رہی ہیں اس کو ہم نکال کے ان کو کچھ جیت اس تھان بھی دیتے ہیں اور پیشنٹ مٹھی ہو جاتا ہے ہندوسترانی بہت سیسے اس تھان ہیں جیسے بالا جی بہت بہت سیسے بہت سیسے بہت سیسے بہت سیسے پہنچتے ہیں جو وہاں مہینوں پڑھے دیتے ہیں بڑھ پتھر لے کے بیٹھے دیتے ہیں چیز بہت دیتے ہیں وہ بھی کیا وہ بھی یہی چیز ہے جو ہم اچھے بہت ہوتے ہیں تو کوئی جسی چیز شکتی ہے جو اس کو ٹھیک کرتی ہے وہی چیز ہم یہاں پہ کرتے ہیں اچھا سنجے جی جرہ ہمارے درستوں کو یہ بتائیے کی جب کئی طریقے کی تھی تو آپ نے یہ کریس تھی یا غرابت مانیے گا کی ملکہ جو جیسے طرح طرح طریقے ہمارے سماج میں تھوڑا سا نگیٹی روم بجاتا ہے تو آپ کو اس کے چننے کی کیا بجا رہی دیکھئے آج سے قریب لنگھا تیس سار پہلے کی بات ہے جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی ہماری نیسس کو بہت ساری پرابلمس ہو گئی تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے بہت سارے چیک اپ کی ہے یہ کیا وہ کیا لیکن مرک پکڑ نہیں پائے لیکن ان کو تقلیف تھی تو اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو تقلیفی مرک نکلی دے تقلیف ہے تس کا مطلب ہے کہ یا تو کچھ ان کو مرسی بماری ہے تو لیکن ان کو تقلیف تھی میں تلماع نے کو تیار نہیں تھا میں نے سارے جتنے ڈاکٹر تھے میں نے کانپور سے لے کے باموے تک جتنے ڈاکٹر تھے میں ہر جگہ میں گھو آیا گھو آیا لیکن کہیں سے وہ اچھا نہیں ہوں اچھی بھی نہیں ہوں کسی کے کہنے پہ میں ایک مہیلہ تانتری کے پاس گیا اور انہوں نے دیکھا ڈاکھا اور انہوں نے ان کے باڈی سے جو وہ سپریٹس تھی وہ نکال دی اور چار انہوں نے ان کو الاشی دی کھانے کے لیے وہ الاشی کھانے کے بعد وہ تیار سان سے وہ ان کو تقلیف آس تک رہیں گی مجھ کو میں اس سب کبھی نہیں مانتا تھا میری پیوار اس طریقے کا کوئی نکلیف جانداری تھی نہ کوئی مانتا تھا اس کے بعد بھی جب مجھ کو لگا مجھ کو بڑا چواتلاب لگا کہ آدمی چار چار الاشی سے جو میسیس کرتا کہتے تھے کہ میرے بہت تقلیف آس تقلیف پہلا بند کر دیا تو میں تو ان کو بھگوان ماننے لگا پھر میں جب جب بھی جائیں تو کبھی کہیں مجھ کو اسی کا ہو سکتا ہے اسی کا ہو سکتا ہے اسی کا ہو سکتا ہے جب میں ان کی ہو سکتا پوری کر دیتا تھا تو کوئی دکھت بھی ہوتی بھی کسی کانواز میں اگر ان کی ہو سکتا پوری نہیں کر باتا تھا تو ان کو وہی بیماری ان کو پھر چاہتی تھی تو مجھے آپ کی باتوں سے مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے بلیک میل ٹائم کی ہاں بل 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 ہاں پھر ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ہم کی اچھا پوری کر دیتے تھے اور ٹھیکی ہوئی کر دیتے تھے تو مجھے رکھا کہ ایسی یہ کوئی ودیہ ہے جس سے یہ لوگوں کو پرشان کر دیتی ہیں اور لوگوں کو اچھا بھی یہ کر دیتی ہیں اور اس کے علاوہ میں ان کو کہیں اچھا کراب نہیں پایا ہے لیکن کسی کی اچھا پورتی کرنے کی ایک سیما ہوتی ہے جب میری وہ سیما ختم ہو گئی جو نے بہت پرشاند مجھے کر دیا پھر مجھے لگا کہ مجھ کو میرے گھر میں ہم لوگ آر سماجی تھے میں بابا جی اور لوگ ہمان گرتے تھے مجھ کو یہ تھا کہ گائتری من سے پڑھا مطر کوئی نہیں ہوتا ہے تو میں نے اپنے اپنے آفیس سے چار میننگ میں شکٹی لے لی اور پندہ مطر سورو چلا گھنٹے سے میں میں نے گائتری من پڑھتا تھا اور گائتری من پڑھتے پڑھتے مجھ کو گائتری من تفصیل ہو گیا کہ مجھ کو یہ جتنی بھی اسپیٹس ہیں مجھ کو دھتے لگیں میرے پاس آکے بہتے لگیں تو میں ان سے باتشیت کرنے لگا تو سریمان جی جب آپ نے چاہا میں نے چھکٹی لے تو میرا بکس ہو گیا کوئی بکس نہیں میں نے کوئی بکس نہیں میرا کوئی گروہ نہیں اس گائتری منترا آپ نے اس گائتری من کی وجہ سے میرے پاس آنے لگیں دیکھنے لگیں میں نے کوئی بکس نہیں پڑھ کوئی بکس نہیں پڑھ کوئی بکس نہیں پڑھ میرا کوئی گروہ نہیں ہے میرے یہ اسپیٹس ہی گروہ ہیں پھر میں نے ان اسپیٹس کو میں نے اپنا پڑھا بنا لیا ان کی ایک حساب سے میں نے کہا تو میرے بھائی ہو تو میرے پیتا ہو تو میری ماں ہو اور میں انہی سے گوزے لگا کہ تم کسی کو پرشان کرتے ہو کسی شریف پرویش کرنے پرشان کرتے ہو کسی گھر میں جاتے ہو جب پرشان کرتے ہو تو تم کو بھگانے کیا طریقے ہیں وہ ہی ہم کو بداتے کا منتر طریقے وہ منتر میں سکت کرتا تھا یہ میں کرتا تھا یہ میں پروار بچانے کے لیے اس کے بعد جب دھیمے دھیمے جو مارا یہ بڑھتا جالا گیا کہ دیمے دیمے ماں دارا بڑھتا جالا گیا آج پورے دنیا میں کافی لوگ میں آج آپ نے میرا بھی برین باش کر دیا کہ جب آپ سنواتی دنوں میں جیسے آپ آئے ہیں تو کرنے بعد اپنا بیجی ہو جاتے تھے 20-25 سال بہجے کے بات کر رہا ہوں تو تنتر منتر آج بھی میرے دماغ میں ایک نیگیٹیو کیلوم میں تھا لیکن آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے رہا کہ نہیں یہ خواستی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں یہ دیدہ بہت اچھی ہے آپ اس کو پوچھے طریقے سے کریں دیدہ بہت اچھی ہے لیکن آج کل سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس کی آر میں بہت گلت کام کرتے ہیں اور سب سے بڑی کمی کہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر لوگوں کے اندر ہم دسوار بہت ہے میں نے بہت سی ددیوں میں میں گیا ہوں جو ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ان سے انٹی بیٹک اور کپ سر لینے کے بعد وہ بابا سے پھکوانے جاتے ہیں یہ مطلب اندرسوار نہیں ہے بخار ہے تو بخار کے دوائی بخار کے دوائی جائے گی پوجہ پاس سے نہیں جائے گی جو چیز جس کام میں آتی وہ اسی چیز سے اچھی ہوگی لیکن اس کا اس کا لفتاد اٹھاتے ہیں ہمارا پاس دیکھیں یہ دیش ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے پیلت ہے لوگوں کچھ سے لام مل جائے اور لوگوں نے اندرسوار دار ہے اچھا جناب مجھے سریمان جی یہ بتائیے کہ جیسے تن تروہا میں نے مان لیا آپ نے چار مینے چھتی لیتے سے دکھیا اسی میں پارنگت ہوتے چلے گئے تو اس کو کیا کہا جائے گا سائنس کہا جائے گا کیا نہیں کہا جائے گا نہیں سائنس ہے یہ سائنس ہے ہاں سائنس ہے سائنس ہے کیونکہ کیونکہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی وید مندر ہے سب سائنس ہے جو بہت پرانے پرانی لوگ ہم تو بہت چھوٹے سے انسان ہیں جو بہت پرانے جو جو بہت رشید بنی ہوا کرتے تھے لوگوں کو مند پڑھ کے عشرباد دیتے تھے شاب دیتے تھے تو وہ کیا ہے سائنس ہے اچھا سریمان جی تھوڑا میکتگا میں پوچھتا ہوں آپ سے کوئی تن ترمائے درستگ بھی جاتے آج ملکہ بھی برنواز ہو رہا ہوگا یہ بھی ایک پاسٹوی طریقے کی بھی چیز ہے تو سریمان جی جرہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے تیس سال کا بفہ اس میں لگایا تو آپ اس کو لوجہ مانتے ہیں کہ اگر گین ہے تو آپ کو کیا گین ہوا دیکھئے اس میں ہم کو بہت گین ہوا گین کیا ہوا کی ساتسفیکشن ساتسفیکشن کیا ہے جو آج مجھ سے لاکھوں لوگ جوڑے ہوئے ہیں جب مجھوں پانچ ملنے پر جب وہ کہتے ہیں جو وہ جو خوشی ہوتی ہے اس کے بڑے اپلک دیجئے دنیا میں کوش نہ ہی ہے اس سے بہت کوئی ساتسفیکشن ہوجی نہیں ہی ہوتا ہے بس وہ ہی ساتسفیکشن ہم کو آگے بڑھنے نے کوئی پیڑنا ہے دیتا تھا اور آج میں ڈیلی بے بے اس ہنٹے کام کرتا ہوں اسی لئے کام کرتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ہر آدمی بہت پرشان ہے بہت ہوتھی سنجیہ جی ہمارے روٹین درست کو بتا دیے تاکہ ان کو بھی موٹیمیشن کوئی آدمی کتنی محن کر سکتا ہے اور وہ پیشن سے کرم کر دیے تو پلیز آپ روٹین درست کو بتا دیے دو نسلوک اپنے بتا دیے ہمارا روٹین بہت خائد رہتا ہے ہمارا یہ تو ہماری دیکھیں میں تو ایک جوب کرتا ہوں بینگ جوب کرتا ہوں دس سے پانس تکی میری جوب ہے جب میں ساڑھے پاملے گھر آتا ہوں تو میرے گھر کے بعد ہم کو پندہ بیس پچیس لوگ ہم کو کھڑے ملتے ہیں جو گلہ اپائیڈمنٹ کیا آتے ہیں کچھ اپائیڈمنٹ کیا آتے ہیں تب کچھ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک میں ان سے ملتا رہتا ہوں اس کے بعد جتے لوگوں سے ملتا ہوں رات کو گیارہ بجے سے جب تک کامیر خرم نہیں ہوتا کسی کا تبیج لانا ہے کسی کا جا کرنا ہے کسی کا پوجا کرنی ہے کسی کا اور کچھ کام کرنا ہے وہ کرتے کرتے صبح میں پانچ ساڑھے پانچ چھ بچ جاتا ہے اس پر اڑھتے ہیں میرے چھوڑا سا ایک لون ہے اس پر میرا سمن گل جاتا ہے تو اس طریقے میں تیز گھنٹے گارہ کرتا ہوں میں اور تو سریمان جی سونے کا یہ گھنٹا رہتا ہے تو آپ اتنے ساروں سے کم سونے کا نوچین کر رہے آپ کو ہلس پر پراؤنے نہیں ہے کوئی دکھا نہیں دیکھیں میں دو دن دے لگا ہوا ہوں جو آج میں دوبار بات ہیتھی میں اس میں لگنوں میں تھا میں ابھی آیا ہوں ابھی بہت تھکا نہیں لگا رہا ہوں ابھی میں بہت سے کام کرنے ہیں اور دیکھیں اگر آپ کوئی اچھے کام کرتے ہیں پوششن کام کرتے ہیں تو یہ ایک شکتی آپ ملتی رہتی ہے جو کہ تھکان ویسوس نہیں جھوٹی تو سریمان جی دیکھیں یہ آج ہی سمجھے لگنوں گئے تھے دوپھر میں آیا ہے اس کے بعد میں منہ اپوریڈمنٹ کے ان کے پاس آیا تھا میں نے مجھے اٹرنڈ کیا تو اگر آپ اس سے یہی ایک ویسوس لے سکیں کہ اگر آپ پوششن کام کرتے ہیں جنگی میں تو آپ کو تھکان کا احساس نہیں ہوگا تو یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا ویسوس نہیں ہے اچھا جرہ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیں جو آپ وہ چیز کہہ رہے تھے جو میسیوس کرتے ہیں لوگ پریشان کرتے ہیں دیکھ میس کرتے ہیں دیکھیں میسیوس کہا ہے کہ ہم نے بھی کیا لوگ ہیں اندرسواد بہت ہے اور ادیتار ادیتار جو ہے اندرسواد جو ہے مہینوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے آدیوں میں ہی ہوتا ہے اچھا اور ادیتار کہا ہے مہینوں کہا ہے کوئی پرشانی ہوئی کوئی پاروی سمسیا ہوئی وہ ہوا تو یہ جو ہے باباوں کا چکر میں چلی آتی ہے میرے پاس مہت سے آتی ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے میں ہمیں ساس ہے سسور ہے ماں ہے باب ہے یہ سیوہ کریے کہیں کچھ نہیں ہے باباوں کا چلی آتی ہیں بابا لوگ ان کا نیچوز کرتے ہیں ان سے روپیہ پیسہ جیور اور بھی اتنا کریشن ہے آدی نابی پیبران دیکھیں پڑھتے رہتے ہیں اور اس کی آر میں وہ سب کرتے ہیں لوگوں کو پرشان کرتے ہیں اور وہ بیچارے جو جو چکرپس جاتے ہیں بہا جا کے ہمارے شرنگر کیوں کہیں نہیں باتے وہ میلہ نہیں ہو جا پروش ہو کوئی دیو وہ بہا جا کہیں نہیں باتے جو لوگ ہمت کر لیتے ہیں کہہ لیتے ہیں وہ آج سارے بابا آج سامنہ جیلے میں گئے تو بس ہمارا جو موٹو یہی ہے کہ لوگوں کو اچھے لا ملتا رہے اندیسوارتا رہے اور ان پاکھنڈی باباوں سے لوگ بچتے رہے سریمان جی آپ کا اتنا لمبا کیریہ رہا ہے تندرمیدیا میں تو ایک کوئی نیگیٹیو اس کے بعد کوئی پاسٹیو پہلے نیگیٹیو آنا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کوئی بیڈ ایکسپیرنس اگر ہوا ہو تو بیڈ ایکسپیرنس تو اس میں سا کچھ نہیں مطلب کوئی سا خاص نہیں رہا بس یہی رہا کہ جب ہم بہت کان کرنے لگے بہت جب میری جب چچائے ہونے لگیں ہمارے پاس تو ہمارے کانپور شہر میں یا کانپور کے باہر بھی جو بہت سے جو لوگ اس کی آر میں جو لوگ غلط کام کرتے تھے ان سے بہت دھنکیاں ملنا ہو کیا دھنکیاں ملنا اور ہر طریقے کہ انہوں نے ہم سے پوشش کری کہ ہم یہ کام بند کر دیں وہ کر دیں یہ کام کیوں کرتے ہو تو لیکن اس کا میں نے حمد سے مطلب انکول کا سانہ کیا اس کے لئے ہمارا حریبار ہماری میسیز ہمارے بچے ان لوگوں نے بہی بڑا سپورٹ کیا ہمارا اگر ہم سے ڈر جاتے ہیں تو شاید آج میں اتا میں پوشش کری کام میں نہیں کر لاتا لیکن لیکن صد کی جیل ہوتی ہے اس کی میں نے پروانی کی میں اپنا کام جو کرنا کرتا ہوں آج میں اپنا کام آرامز جو دھمکانا لوگ تھے انسا اپنا ایکس ہو گیا سریمان جی کوئی پاسٹیو چیز ہمارے دوست کو بہت دیئے پاسٹیو جی 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 ہے جتنی بھی لوگ ہیں آپ لوگ اگر اپنے ایشوار کا دل سے دھیان کرتے ہیں پوزا پاڑ کرتے ہیں اور لگم سے کرتے ہیں گھر پریوار لگا رکھتا ہے تو یہ سب جتنی بھی جو یہ جو یہ بیٹ elements ہیں جو یہ پچھان کرتے ہیں سب آپ کو چھو نہیں پائیں ہم بھی یہ کام 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 بھگوان کہتے ہیں بھگوان یہ بہت پچھان ہے ان کیا بھلا کرو یہ کہ ہم بھی کہ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ہے کہ اگر آپ کے اندر self confidence بہت strong رہے تو کوئی بھاری چیز چھوڑ چاہے وہ ادرش چیز 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 سریمان جی سنجی جی سے اپنے دیمان میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے ہی چھوڑ کے سماج کے ایتوں میں کام کرتا ہے تو اس کو ایک ارجا بھی مل جاتی ہے اور اس میں ایک نئی ادرجی کام کرتی ہے اب اب انسے چونکہ سنجی میرا چینل مکھتا یوماوں کو پرائرہ رہوانی اس سے سمبندیت ہے بھی تو پلیز ہمارے یوما درش کو جی من رہوانی دیکھ دیکھ جتنے ہماری یوما لوگ ہیں اپنا سچائی سے امانداری سے کام کرتے رہے ان کو دنیا میں کوئی چھوڑ ستہ پرون تر ہو نہیں سکتا بس امانداری اور ستہ کبھی بھی مہنط کبھی بھی آپ کو چھوڑ دا نہیں جو دے مانے پچھے آتے بہت سب سے کہتے بیٹا صرف آپ امانداری سے مہنط سیاہ کام کرتے لئے پھل اپا خود دے گا تو میسے ڈاوز ان کلیر ہے نو شارٹ کٹ سچائی امانداری کے راستے پر چلیں گے سفر سکتا ہے تھوڑا دیل سے ملے لیکن وہی راستہ اچھا ہوتا بہت سر بہت سر لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیں اس نے بہت ترقی کر لی بہت ہی کر لیا وہ ایسی جگہ پہ تھا اس نے یہ کیا ہم نے دیکھو جو چیز ترقی آپ دیکھ رہی جو بیمانیس رکھی دیکھ رہی ہے وہ شیف ٹپلیری فیاس ہے لاغ لائک جیوان بھر آپ کو جو ہے امانداری ستر کا ہی آپ کو جیوان اور آپ کو مطلب جائے گی تو ساتھیو آج میں ان سے سمجھ چاہتا ہوں کہ ان کو میں نے اچانک ہی ڈیشنل کیا ابھی اگر آپ کو کمنٹ آئے گا تو دوبارہ پھر کسی پرٹیکل سمجیک پہ بھی ان سے انٹریو کر لوں گا تو میں اس کے ساتھ آپ کو دنواز دیتا ہوں اور بس یہیں سنٹریو کو سمجھ کرتا ہوں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے شمتروں سو بھی کروائیں اور ہاں ویڈیو آپ نے پورا دیکھا اس کے